اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آئی ہوپ سب چھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹومیٹو پیوری جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیت کا ٹائم آ رہا ہے اور اس ٹائم پر ٹومیٹروں کے ریٹ اتنے ہائی فائی ہو جاتے ہیں مانو جیسے ان کے پر لگ گیا ہو یہ میں جب ہیت کے ٹائم پر یہ ٹومیٹر مہنگے ہونے والے ہوتے ہیں تو میں اس کا پیوری بنا کے رکھ لکیوں تو آج میں اس کو پھر بنانے لگی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کر لوں تو اس کی لیے یہ میں نے ڈھائی کلو ٹیماتر لے لیا ہے اور ان کو دھو کر اچھی طرح سے میں نے سکھا لیا ہے اور اس کے اندر یہ تین نمبو کا رس جائے گا اور بس اب میں اس کو کاٹ کر جو ہے اس بلینڈر جد میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی بس ہم نے اب اس کے رکھنی پیسز کرنے ہیں اور اس کے پیسٹ بنا لینا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے پیماتر آئے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی اب ہم اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں چھلکے اور بیجز کے اندر رہ گئے اسی طرح میں یہ دوسرا والا بھی چھان لوں گی یہ سارا پیسٹ میں نے چھان لیا ہے تو اب ہم اس کو پکانا شروع کریں گے اور یہ لوگ ٹیم پر تقریبا 25 سے 30 منٹ تک پکتا رہے گا بیچ بیچ میں بس آپ نے چمچ اس کا ہلاتے رہنا ہے اس کے اندر وائل آ گیا ہے بس اب ہم اس کو سلوگ ٹیم پر پکنے دیں گے اس کو پکتے ہوئے تقریبا 35 منٹ ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے اب میں اس میں یہ تین نمبوں کا رس یہ ڈال دوں گی کیونکہ یہ پریزرویشن کا کام کرے گا یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے اس کی کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گا اب میں پلین کو آف کر دوں گی اور اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے یہ بہت اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس کو پھڑ دیں گے ایک ٹھنڈا ہونے دیں گے بہت اچھے کلو ٹھنڈا ہونے دیں گے بہت اچھے کلو ٹھنڈا ہونے دیں گے تکریباً یہ پانچ سو سے چھے سو گرام تک یہ بنی کر تیار ہوا ہے اور فریج میں آرام سے آپ اس کو پندرہ دن ٹک رکھ کر بہت اچھے کلو ٹھنڈا ہونے دیں گے اور فریزر میں آرام سے چھے مہینے تک چل جائے گا اس کا یہ ایک ٹیبل اسپونڈ ایک ٹھنڈا کے برابر ہے اور بس یہ بن کر تیار ہیں اس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمین کرنا نہ بھولیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کر آوں گی کسی نئی اور مزدہ ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ